اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مٹن دم کیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کیمہ کو دھوکا سٹرین کر لیں کیمہ باریک ہونا چاہیے میں نے کیمہ کو چوپر میں ڈال کر اچھی طرح باریک کر لیا ہے اب کیمہ کی میرینیشن کے لیے جو مسالے چاہیے وہ یہ ہے دو بڑی لائچیاں ہاف ٹیبل سپون زیڑا چار لاؤں ایک ٹی سپون کالی مچ دو چھوٹی سٹک دارچینی ایک ٹیبل سپون بنیوے چنے ہاف ٹیبل سپون کرش ناریل ہاف ٹیبل سپون سفید دل چار سکی لائچے چار سبز لائچیاں ہاف ٹی سپون سوف تین ٹیبل سپون ادرک لسن ڈالیں چار چھوٹی ہری میرچیں جو کہ میں نے ادرک لسن کے ساتھ ہی گرائنڈ کر دی تھی ان سب مسالوں کو تھوڑا سا بھون لیں اور گرائنڈ کر کے کیمے میں مکس کر دیں ایک ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلتی ایک ٹی سپون کشمیری لائچ ہاف کپ دہی ڈالنا ہے کارٹر کپ براؤن کی ہوئی پیاز ڈالیں ان سب کو اچھی طرح کیمے میں مکس کریں اور دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں دس یا بارہ پتے پوڈینے کے اور ہاف کپ ہی آئل ڈالنا ہے دو گھنٹے کے بعد پین میں کیمہ ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیں کیمے کو پہلے میڈیم فلیم پر پکائیں جب کیمہ پانی چھوڑنا شروع کر دیں تو فلیم کو لو کر دیں اور کور کر دیں ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جائیں اور ایک کپ پانی بھی ڈال دیں اور لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں چارس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کیمہ گل گیا ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور ہمارا دم کیمہ پیار ہے بہت ہی شاندار ہشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے کیمہ کو ادرک ہری مرچوں اور پیاز کے ساتھ گانش کریں بہت ہی مزے کا بنا ہے ضرور بنائیں یہ دم کیمہ دیکھنے میں تو بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی الحمدللہ بہت ہی مزے کا بنا ہے موسیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی